تو دلے میں چنہاوی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں نیتا ایک دوسرے پر لگاتار آروپ پر تیاروپ کر رہے ہیں راجنیت ایک دل ایک دوسرے کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی آمادبی پارٹی سرکار کے دعوپ سوال کھڑے کر رہی ہے تو وہیں آمادبی پارٹی بی جے پی کے تمام سوالوں پر جواب دے رہی ہے سرکار کے تمام دعوپ پر بی جے پی سوال کھڑے کر کے آروپ لگا رہی ہے دلی سرکار پر تو وہیں آمادبی پارٹی نے اپنا نعرہ بزلتے ہوئے اچھے ہوں گے پانچ سال دلی میں تو کجریوال کا دیا نعرہ ہوا ایسے ہی ہوگی کلدیپ شرمہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کلدیپ گہما گہمی کافی بڑھ گئی آروپ پر تیاروپ بھی جاری ہے اور ایسے میں جو آمادبی پارٹی ہے اس کا سیدھا مقابلہ بی جے پی سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے تو کجریوال اور تمام آمادبی پارٹی کے نیتہ اس کا پلٹھوار بھی کر رہے ہیں بلکل شاکر دیکھتے ہیں آمادبی پارٹی جو ہے اب اپنی رنیتی میں تبدیلی کرتک کر رہی ہے اور اس کے جو ادھارن ہے وہ ہم کو دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں آمادبی پارٹی جو ابھی تک شاہین باق پر خاموشی بنائے ہوئے تھی اب وہ شاہین باق کو لے کر بی جیتی کے حملوں کا جواب دے رہی ہے امیر شاہ نے حملہ کیا ہو تب بھی اپنی رنیتی وال نے شاہین باق کو لے کر جواب دیا ہے دیکھے دیکھے سانسر دیا انڈروک ساکر کا بیان ہو وہ لے کر آمادبی پارٹی کے نیتہ اب شاہین باق پر خل کر بات کر رہے ہیں اور جو پرچار کے رنیتی ہے اس میں بھی آمادبی پارٹی جو ہے بدلاو لاری آمادبی پارٹی نے اس چناؤں میں کمپیئن شروع کیا تھا تو اس نے نعرہ دیا تھا کہ اچھے بیٹے پانچ سال لگے رہو تھیجریوال تو اس وقت جب وہ کمپیئن شروع ہوئی تھی تو اس نعرے کو اپنا کمپیئن نعرہ بنائے تھا آمادبی پارٹی نے چناؤی نعرہ بنائے تھا لیکن آج آمادبی پارٹی نے اپنے اس نعرے میں بدلاو کیا ہے پرانے نعرے کو چھوڑ کر ایک نیا نعرہ جو ہے آمادی پارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا وہ نیا نعرہ ہے اچھے بیٹے کے پاس سال دلی میں تو کھیجری وال یعنی آمادی پارٹی اب لوگوں کو یہ آسوس کرنا چاہی ہے کہ جس طریقے سے پانچ سال اچھے بیٹ چکے ہیں اب آگے آنے والے پانچ سال بھی اگر دلی میں آمادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو وہ بھی اچھے بیٹے کے ساتھ میں اس میں یہ بھی ایک لائن رکھی گئی ہے ہے کہ دلی کے ووٹرز کو اس نعرے کے ذریعے آمادی پارٹی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس دلی وال کے علاوہ کوئی وکلپ دلی میں نہیں ہے یعنی کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بیٹے پی جو ہے وہ بینہ مکھے منتری کے چہرے کے چناؤں میں ہے اسی طریقے سے کانگریز کی اس نے بھی اپنے مکھے منتری کا چہرہ سامنے نہیں لیا ہے اور دونوں پارٹیا بینہ مکھے منتری کے چہرے کے ہی یہ دلی کا ویدھان صفح چناؤں لڑ رہی ہے اور آمادی پارٹی اکیلی ایسی پارٹی ہے جن کے پاس مکھے منتری کا چہرہ ہے اور وہ ہے ارون کے جوال تو اس لیے ایک تو یہ میسل دینے کی کوشش اس ناریخ سے کی جائی ہے اور دوسرا یہ بھی بتانے کی کوشش کی جاری ہے کی جا نہیں کی جاری ہے کہ جو یہ دلی کا چناؤں ہے یہ صرف دلی کا چناؤں ہے اور یہ راستے مجھے اس میں حاوی نہیں ہوگے اور اس میں جو بھی چناؤں ہونا چاہیے کلدی پاپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس بیچ بی جے پی نیتا راہل ترویدی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راہل کل جس طرح سے پریس کانفرنس کی تھی آمادوی پارٹی نے آپ بی جے پی کی طرف سے خود امیش شاہ کی طرف سے ٹوئٹ کیا گیا جو اسکولوں کا حال بتایا گیا منیس سی سودیا نے اس کو لے کر کہا ہے جس اسکول کا دعویٰ گوتم گمبھیر کہہ رہے ہیں کہ بدحالے وہ دراصل اسکول بند کر دیا گیا ہے اس اسکول میں مرمت چل رہی ہے اور اس کا آپ نے ایک ویڈیو بنایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دلی کے اسکول خستہ حال ہے دیکھئے منیس سودیا اور ارگین کیجیویوال نے صرف پاس سال میں دلی کی جنتہ سے جھوٹ بولا ہے نگاہیت کی جھوٹ بولا ہے ہمارے دلی پردیش کی امجھٹ بھردی جنتہ پارٹی کے منوز سیواری جی جی سکول میں گئے اسکول کے بچے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سیکنڈ پارٹی میں چار بجے اسکول شروع ہوتا ہے سارے سی بجے ختم ہو جاتا ہے دو گھنٹے پرہائی ہوتی ہے وہاں پر بچے کہہ رہے ہیں یہ سروزہ اسکول ہے خجوری کا آج بھی جا کر راہول لیکن گوتم گمبھیر جس اسکول میں گئے تھے جس اسکول میں گوتم گمبھیر گئے کیا وہ اسکول کھلا ہوا تھا کیونکہ پبلک نوٹس وہاں لگا ہے کہ اسکول بند کر دیا گیا اسکول شفٹ ہو گیا ہے اور وہاں کا ویڈیو آپ نے جاری کر دیا وہ پبلک نوٹس لگا ہوا ہے پچھلی سال کا راہول پچھلی سال کا پبلک نوٹس لگا ہوا ہے اسکول شفٹ ہوئے ایک سال کا وقت ہونے جا رہا ہے اور آپ کرے شفٹ نہیں ہوا میں جس اسکول کی بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ دیجئے کیونکہ سانساد ہے گوتم گمبھیر اور اس پر منیز سسودیا نے آپ کو گھیرا ہے تو مانیے کہ اسکول کا غلط ویڈیو بی جے پی نے جاری کر دیا راہول یعنی کی گوتم گمبھیر نے اسکول کا ویڈیو غلط جاری کر دیا جلد بازی میں تیار ہے چلنے کے لیے منیز سسودیا کے ساتھ اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ چلے ہمارے ساتھ پر چل کے ہم دکھاتے ہیں ڈلی میں ایک ہزار تیسی سکول ہے ایک ہزار تیسی سکول میں ماں سے منخل سے پندرہ یا بیٹس سکول ایسے ہیں جو کا کل سرکار کے ایٹ آڈی منسٹری کے طرف سے جو فند ملا اسے انہوں نے اس کی برمت کرا کے اس کو بہتر بنایا ہے ہزار اسکول کی سٹی ویٹی ہی ہے جو جرجہ روستہ میں ہے جہاں نہ لنگ ہے نہ پینے کا پانی ہے ملکہ گنج میں ایک سکول ہے بالکہ سروزے بھی جالے ہیں یہاں پہ چار ٹوائلٹ ہے ایک ہزار بچیاں پڑھتی ہیں چاروں ٹوائلٹ اس نے زیر سال سے بند پڑا ہوا ہے وہاں پلاسٹک کائنوں نے ٹوائلٹ رکھوایا ہے اور اس ٹوائلٹ میں بچیاں جاتی ہیں وہ جان نہیں پاتی ہیں شرم سے اس کی بھی حالت بری ہے وہ ٹوٹا ہوا وہاں پہ ٹوائلٹ رکھا ہوا ہے یہ گورنمنٹ بالکہ میں بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے راہول ہمارے ساتھ پشپیندر شریفاستب بھی جڑ گئے ہیں پشپیندر جی بی جے پی جس طرح سے شکشہ کے تمام کاموں پر آم آدمی پارٹی پر سوال کھڑی کر رہی ہے اور ویڈیو بھی جو جاری ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے جو ویڈیو جاری کر رہا ہے یہ دونوں کے دونوں جو کچھ بھی ایک دوسرے کی پول کھولنے میں لگے ہیں وہ پول دراصل جنتہ کو پہلے ہی پتا ہے یہ تو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا وارد ڈھک جائے اور دوسری پارٹی کا جو ہے وہ سارا کھلکے سامنے آ جائے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ دلی کی جنتہ نے ایم سی ڈی میں بی جے پی کو دیکھا بی جے پی ایم سی ڈی کے اندر میں جو سرکیں ہیں جہاں بی جے پی کی ستہ ہے ان تینوں ایم سی ڈی میں وہاں کی سرکیں دیکھ لیجے ان کی بری حالت وہاں کے نالے دیکھ لیجے آج تک سفائی نہیں ہوئی گھروں سے کھوڑا اٹھانے کی ان کی کیا ستی ہے وہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے گندگی کی بھرمار ہے سفائی کرمچاری ایک ایک مہینے ہرتال پہ بیٹھے ان کو تنکواہ نہیں دے پا رہے ہیں یہ تو بی جے پی کا حال ہے لیکن یہ دوسروں کا پول پٹی کھول رہے ہیں اور اس میں پول پٹی کھولنے جیسے بات ہی نہیں ہے سبھی کو پتا ہے کہ عام آدمی پارٹی صرف ڈیڈورہ پیٹنے والی سرکار لے کر کے آئی ہے اور وہی چناؤں سے چھ مہینے پہلے انہوں نے ناٹک شروع کر کے اپنا بگیاپن بازی کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ دلی میں عام آدمی پارٹی کے سرکار نے نہ تو ہی ایک فلائی اوبر بنایا نہ کہیں کوئی سڑک بنائی نہ کہیں کوئی اسپطال بنائیا نہ کہیں کوئی سکول بنائیا انہوں نے کام کیا کیا ہے آپ مجھے مدی جی اور ایل جی صاحب کام نہیں کرنے دے رہے ہیں پانچوے سال میں آپ نے کہا کہ ہم کو جو ہے چاہیے جن لوگ پال کونڈ راج دلی کا جی جی پوچپند آواز آ رہی ہے آپ کی پانچوے سال میں آپ نے نعرہ دیا لوگ سبح جناؤ میں کہ مجھے جب تک کونڈ راج نہیں ملے گا میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اور ٹھیک چناؤ کے چھے مہینے ابھی تین مہینے بھی نہیں گجرے تھے مہین میں چناؤ ہونے کے بعد آپ نے جولائی اگستر سے شروع کر دیا کہ ہم نے تو وہ کام کر دیا جو ستر سالوں میں نہیں ہوا جبکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے سب نے دیکھا پوری دلی کی جنتہ نے کہ آپ ایل جی کے ہاں جا کر سوپے پر پسر کر کے دلی کی جنتہ کو ایک ہفتے تک ہی زندیز دیتے رہے کہ بھی آم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو آم آدمی پارٹی کا تو چریتر ہی جھوٹ بولنے کا ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہوئی پارٹی ہے اور وہی اس کا ایزنڈا ہے جھوٹ بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے لگاتار جھوٹ بولتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جبکہ سچائی یہ ہے ٹھیک ہے آپ سب لوگ میڈیا کے لوگ بھی بار بار دکھا رہے ہیں کہ سچائی بلکل جو ہے وہ الگ ہے کہیں پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اسکولوں میں کہتے ہیں ہم نے ککشائیں بنا دی تو صاحب ککشاؤں میں ماشٹر بھی سیچر بھی تو ہونے چاہیے نا بچوں کو سکشہ کون دے گا کمروں سے سکشہ نہیں ملے گی نا ان کو آرے آپ یہ بتاتے کہ ہم نے اتنے اسکول بنا دیئے تو ہم بھی مان لیتے گی ٹھیک کیا پندرہ سال ہمارا ساسن رہا کانگریس کا ہماری تدکالین مکہ منتری شیلہ دیکھشید جی نے جس طرح سے دلی کا انفرسٹرکچر بہتر کیا آپ دیکھئے ہری بھری دا راجدھانی بنایا پولیشن کے لیے انہوں نے پوری ڈی ٹی سی کی فلیٹ کو سی این جی میں کنورٹ کر دیا کیا ان کی ہمت ہے کر سکتے ہیں کیا ایک سرور واہن کو سی این جی میں کنورٹ کرنا اور اس سے پولیشن میں کتنی راہت ملی یہ سارا دیش جانتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہماری دلی شہر کا نام ویرسوسٹر پہ رہا اور اس کے کئی آوارڈ ملے راہل بی جے پی سے ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں راہل ایم سی ٹی کو لے کر کانگریس سوال کھڑے کر رہی ہے وہ کہہ رہے گے کہ ایم سی ٹی میں آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں اور دعویٰ آپ یہ کر رہے ہیں کہ دلی میں جب آئیں گے تو بہت کچھ کریں گے ملتا تھا اسے تین حصوں میں بانٹ دیا گیا اور اس کا سسٹم یہ کیا گیا کہ کندر سے ملنے والے فنڈ کو بھائیہ دلی سرکار ملا کرے گا راجلیتی سے ایک رفیس ہو کر ارون کے دنیوال پھر پاس سال میں ایم سی ٹی کے پیس ہجار کروڑ سے زیادہ پیسے روک کر رکھ لیے تینوں ایم سی ٹی کے اور اس کے کارون سے وہاں پر کرمچاریوں کا پیمنٹ تک نہیں مل رہا ہے کوئی بھی کام کرنے میں اتنی پریجانی ہو رہی ہے کہ فنڈ تک نہیں آ پا رہا ہے ایم سی ٹی ایک بہت بڑی سنسطہ ہے اس کے ساتھ سارے اپلائی ہیں کئی سارے اس کے بہت بڑا بہت بڑا ایک طبقہ ہے ان کا پیمنٹ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے اس ارون کے دیواز کے ناکامیوں کے قارن اور یہ صرف راجلیتی سے غلط راجلیتی سے ناکراتمک راجلیتی سے گرافیس ہو کر انہوں نے ایم سی ڈی کے بیس ہجار کل روپے یہ دبا کر بیٹے ہوئے ہیں ہائی کورٹ نے کئی بار ان کو بولا اس میں سے ماس انہوں نے ڈیڑھ ہجار کل روپے ریلیت کیے تو یہ ارون کے دیواز کا چارل چہرہ شریف رہے یہ لوگ ڈلی میں آئیشمان ہی ہو جنا لاغو نہیں ہونے جے رہے ہیں جس سے گریبوں کو علاج کا فائدہ ملے یہ پدھان منتری آواز لاغو نہیں ہوجینے رہے ہیں تو یہ تو چہرہ ہے ارون کے دیواز کا ان کو صرف جھوٹ کی رہنیتی کرنی ہے جنتا کو بھرمانا ہے مجھے ہو آپ مجھے ہو آپ مجھے ہو آپ مجھے ہو کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں وہاں بیتنچوں نہیں دے رہے ہو ٹائم سے سبائی بے وستہ کیوں سر مرائی ہوئی ہے جرا سی برسات ہوتی ہے نالے اٹھن کر کے سڑک پہ آ جاتے ہیں لوگوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ م سی ٹی کو ٹھیک کر لیجے نا آپ سے م سی ٹی سمالی نہیں جا رہی آپ دلی سرکار پہ آنے کے سپنے دیکھ رہے ہیں دلی سرکار جو نالوں کی سٹی جو نالوں کی سٹی ہے اس کو لیے فلڈ دیپارٹمنٹ جلی جل بورڈ یہ پارے لوگ جمع دار ہیں جو دلی سرکار کے اندر میں آتے ہیں ادھکانس پڑے نالے جو ہیں وہ یا تو دلی جل بورڈ کے ہیں یا پھر فلڈ دیپارٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں آتا ہے اور دلی سرکار کی جمع داری بنتی ہے کہ اگر سرکوں کی بات کریں تو چند ایسی سرکیں ہیں جو ایم سی ڈی کے اندر میں ہیں جو میکسیوم سرکیں ہیں وہ پی ڈی بلو ڈی جو دلی سرکار کے اندر پتاتے ہیں پی ڈی بلو ڈی کے ہنسے داری بنتی ہے بلکل پشپند آپ کی بھی آواز آ رہی ہے راہل کا یہ کہنا ہے کہ جو ایم سی ڈی میں کام اس لیے رک جاتے ہیں کیونکہ دلی سرکار فنڈ ریلیز نہیں کرتی کیا یہ دعویہ کانگریس پارٹی صحیح مانتی ہے کہ دلی سرکار کی وجہ سے ایم سی ڈی کام نہیں کر پا رہی ہے ایم سی ڈی جیت رہتے ایم سی ڈی میں آپ ستہ میں آئے تھے تو کیا اس دم پہ آئے تھے کہ ہم آدمی پارٹی کی کیجری سرکار آپ کو فنڈ دے کی تب آپ کام کریں گے ایسی بات کر رہے ہیں آپ ایم سی ڈی سیدھے طور پہ بی جی پی کے پاس ہے اور کینڈر سرکار کا وہاں سیدھا دکھل ہوتا ہے اگر رہے گئی دلی سرکار وہ ریلیز کرتی ہے لیکن پشپن جی آپ نے جو سوال اٹھایا کہ پیسہ کینڈ سے آتا ہے لیکن راہل یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈ سے پیسہ تو آتا ہے لیکن دلی سرکار اسے ریلیز کرتی بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیجری وال پیاروک لگاتے ہیں کہ ہم کو کام نہیں کرنے دے رہا پیسے نہیں دے رہا اور کیجری وال ان پیاروک لگاتا ہے کہ موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہا یہی تو کر رہے ہیں یہ دلی کس میں پچھ رہی ہے دلی کی جنتہ جو ہے دونوں کی لڑائی جھگرے میں ان کے آپس کے کلیش میں دلی کی جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے اسی لیے ہم انرود کر رہے ہیں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دلی کا اگر بہتر بکاس کر سکتی ہے کوئی دلی کے لوگوں کی سکھ سکدھاؤں کا کوئی دھیان رکھ سکتا ہے ان کی مولبود ضرورتوں کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف کانگریس پارٹی ہے اور یہ ہم ہم سکھ کوئی وعدہ نہیں دعویٰ دی کر رہے ہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے پچھلے پندرہ سالوں میں جب ہماری کانگریس پارٹی کی سرکار تھی ہم نے دلی کی بہتری کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیے پولیوشن کے نام پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے پوری ڈی ٹی سی کی فلیٹ کو ساری کو سی این جی میں کنورٹ کر دیا ہم نے کلائی اوبرز بنائے تاکہ یا تا یا سگم ہو سکے ڈی ٹی سی میں میں آپ کو بتاتا ہوں لگ بھگ 6800 بسیں تھی ڈی ٹی سی میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے ہماری کانگریس کی سرکار میں چھوڑا تھا آج وہاں پہ صرف 400 بسیں بھی نہیں چل پا رہے ہیں بھائی باقی کی بسیں کیوں نہیں لا رہے ہیں کیجریوال کوئی کیجریوال سے سوال پوچھے آپ کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھیا کر دیا تو بسیں کہاں ہیں ڈی ٹی سی کے آپ کہتے ہیں مجھے یہ دے دیجے میرے اینڈر میں یہ نہیں ہے میں وہ نہیں کر پا رہا مجھے دلی پولیس دے دیجے آپ کے پاس جو ہے اسی کو ٹھیک کر لیجے آپ بتائیے ڈی ٹی سی آپ کے اینڈر میں ہے لیکن ڈی ٹی سی کرمچاری بیتن کے لیے سرک پہ گھوم رہا ہے مارا مارا پھر رہا ہے اس دروازے سے اس دروازے آپ کے ہم دستک دے رہا ہے لیکن آپ اس کی سننے کو تیار نہیں ہیں آپ کیا صدار کر رہے ہیں سکھ شاک دیوستہ کے نام پہ آپ کہتے ہیں ہم نے جو سکول بنائے تھے انہیں سکولوں کے کمروں میں آپ تائری پوشپین جی کا بیسک سوال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 سال ہم نے جب دلی پہ راج کیا تو بہت بہتر ہوا لیکن بی جے پی ایم سی ڈی میں جب سے ہے ایم سی ڈی میں برا حال ہے لہٰذا دلی کی جنتہ کانگریس کو چنے کیونکہ اس نے 15 سال کام کر کے دکھایا ہے دیکھئے کہ اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی فرکار ہے ایم سی ڈی میں ہم ہیں اگر جنگی کی جنتہ جو کی ایک بار بلکل من بنا چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو راج میں بے کر آتی ہے اور راج میں بھارتی جنتہ پارٹی کی فرکار بنے گی پھر کھنی بھی بھکاس میں کوئی بادھا نہیں ہوگا کیونکہ نہ کوئی فانڈ کی دکھت آئے گی نہ کوئی پریشانی آئے گی جو کانگریز پارٹی نے انہوں نے کچھ بھکاس پندرہ سال میں جرور کیا لیکن انہوں نے سرائیس کالنگ اور سرائیس تو نہیں کیا پندرہ سال یہ ستہ میں تھے انہوں نے جگزی والوں کو پکا مکان کیوں نہیں دیا پندرہ سال یہ ستہ میں تھے ہاں جس نے بھی بھکاس جنگیوں نے کیے وہ گھوٹالے کے اور بھرشکار کے جمین پچکیا انہوں نے ایک کروڑ کا کام سو کروڑ میں آپ کا اور پشپن جی آپ کا بھی اور کلدیپا آپ کا بھی